میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 موسیقی ویلکم ٹو اجنڈا 360 آج ہم بات کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے سیاسی رول کے حوالے سے جو کہ کراچی میں ایک اُبھرتاوہ رول ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ رول نظر آ رہا ہے ایم کیو ایم کا کہتے ہیں کہ حکومت میں واپس آنے میں ایک درار ہے ایک رکاوٹ ہے ای این پی کا رول کیا واقعی ہوتی صاحب جو کہ چیف منسٹر پختون خواہ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے ترجمانی کر دی ہے این پی کے تھوڑ پروسس کی اس وقت یا پھر جو دوسری طرف سے شاہی سید صاحب جو کہ سندھ کے چیف ہیں این پی کے ان کی باتوں کو ہم صحیح تسلیم کریں ہم نے دعوت دی ہے سینیٹر سینیٹر زاہد خان صاحب کو جو کہ این پی کے بہت سینئر رہنماں بھی ہیں اور وہ کلیریفائی بھی کر سکیں گے کہ آخر این پی کھڑی کدھر ہے کیا ایم کیو ایم سے ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے ملک کے وسیطر مفادات میں بہت شکریہ زاہد خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا سر آپ سے شروع اسی بات پر کروں گا کہ آپ کو الطاف حسین صاحب کی بات یا ڈاکٹر زلفقار مرزا صاحب کی بات الطاف حسین صاحب کے بارے میں ملک توڑنے کے حوالے سے بہت بری لگی ہمیں بھی بری لگی سچ تھی یا نہیں تھی اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا اگر سچ تھی تو ظاہر ہے کسی کو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی سب چاہیں گے انویسٹیگیشن ہو سب چاہیں گے کہ اگر یہ سچ ہے ایکشن ہو لیکن پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا سر یہ کس طرح کے ڈبل سٹینڈرز ہیں کہ پیر مزر الحق صاحب کی بات جب سامنے آتی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی چپ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی سے انہیں مفادات ہیں انہیں فائدے اٹھانے ہیں ایم کیو ایم کو باہر رکھنا ہے پیپلز پارٹی سے جڑ کر رہنا ہے اصولوں کی تصور پھر کوئی بات نہیں ہوئی ہے دیکھیں جی آپ نے دو تین سوال کی ایک نمبر ون تو آپ نے یہ کہا کہ جو الطاب بھائی نے پریس کنفرنس کی جو پہلے ذوالبکار مرزا نے کیا اور ذوالبکار مرزا نے ان کے اوپر کچھ الیگیشن لگائے ہیں جس کا جواب الطاب بھائی نے بھی نہیں دیا اس سے پہلے بھی جن کے دو رہناماؤں نے پریس کنفرنس کی انہیں بھی جواب نہیں دیا ہم ایک بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو الزامات اس نے لگائے ہیں ذوالبکار مرزا نے اوہ ٹھیک ہے یا غلط ہے لیکن قوم اس کو کلیرپائی کروانا چاہتے ہیں اس کو اگنور کرنا میرے خال میں اس قوم اور ملک کے ساتھ جائیتی ہوگی ہمارے لئے تو اس میں تین پوائنٹ بڑے عام ہے نمبر ایک کہ اس نے کہا جو ٹونی بیئر کو آئی سائی کی مطالق لیٹر لکھا گیا نمبر دو کہ جی ملک کے خلاف سازش ہو رہے ہیں اور نمبر تین کہ پختونوں کو ماریں گے اور کراچی سے نکالیں گے جو ہمارے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو اس چیز کو ہم کم سے کم این پی اگنور نہیں کر سکتی ہے اور یہ حکومت سے بھی مطالبہ کرتی ہے شاید صاحب میں ایک بات کلیر کر دوں آپ کی بات سے میں متفق ہوں ظاہر ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کون ڈسریگارڈ کر سکتا ہے اتنی سنگین بات کو کہ پختونوں کا قتل عام جو ہے کنٹینیو کرے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ کا موقف حق بجانا لیکن آپ پیر مذرلحق صاحب کی بات پہ کچھ نہیں کہہ رہے یہ دوگلاپن کیا ہے یہ بتائیے آپ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ پھر مذرلحق صاحب نے کیا کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہا ہے پیر مذرلحق صاحب نے بی بی شہید کی شہادت کے بعد بہت ہی جسے کہتے ہیں ایموشنل ہو کے جذباتی ہو کے بے شک اور یہ کانٹیکس بھی ضروری ہے میں آوٹ آف کانٹیکس نہیں انہیں کوٹ کروں گا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا واسطہ پاکستان سے صرف بی بی سے جڑا ہوا تھا اس کے بعد ہمارا پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہم سندھ کے باشندے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کہیں تو اس کے حوالے سے کوئی رد عمل نہیں آیا آپ کا لیکن آپ نے ایم کیو ایم کی ساری باتیں پکڑنی ہوتا ہے یہ دوگلاپن کیا ہے میرے بھائی یہ تو اس وقت کے بعد ہی کہ ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا اور وہ لوگ اگر ایسے باتیں کرتے تو پاکستان کے خلاف بات کرنا آپ کے نظر میں جائز تھا میرے ذرا اگر آپ مجھے جواب دینے تھے تو پھر آپ ضرور فرمائیے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس نے ٹھیک کہا تھا لیکن قوم نے جب اس کو ووڈ دیا اور یہ حق دیا کہ وہ کمرانی کرے تو اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اگر اس کو کچھ چیز میں آپ کے پر ریجیکٹ نہیں کرنا چاہا لیکن الطاف حسین کو بھی تو بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے پھر آپ اس کے بارے میں بھی کچھ نہ بولیں تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی اگر وہ ہمیں ماریں گے تو پھر آپ اس پر خاموش رہیں گے کیا یہ آپ ہمیں بتا دے اگر آپ اس کو ہمیں ماریں گے اور وہ ہم خاموش رہیں گے آپ کے اینٹو اینٹ کے حوالے سے موقع میں بات نہیں کر رہا زائد صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ دوسری طرف کیوں چھوپ ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اینٹو اینٹ کے خلاف نہ بولیں میرے ذرا بات سن لیں انہیں خود اس بات کو ڈینائی خود کر دیا جب وہ آئے حکومت میں بیٹے جب وہ آئے انہیں کام شروع کیا تو انہیں خود اس بات کو ڈینائی کیا تو یہ تو ان سے آپ بھی پوچھے باقی پارٹیز بھی پوچھے لیکن چونکہ ہمارے زرداری صاحب کے لیکن وہ اس وقت تو ہوئی دی یہ پرانی بات تھی اور جب اس وقت اس نے کی تھی تو اس کے بعد تو اس لئے ڈینائی ہوئے کہ آکے حکومت میں بیٹے اسی پاکستان کے جنڈے کے تلے نیچے بیٹے رہے اس پاکستان کے آئین کے اندر اس نے حال پوٹایا اس پاکستان کے جنڈا لگا تو میں یہ فرق اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہماری متعلق بات کی گئی ہے اور دو تین باتیں ایسے لگیشن لگائے گے کہ وہ قوم کے سامنے لانا چاہیے آپ کے متعلق بات ہو آپ کے خلاف بات ہو تو آپ ظاہرہ بولیں گے پاکستان کے خلاف بات ہو آپ نہیں بولیں گے جوڑا میرے خیال میں آپ جس طریقے سے میرے سے سوال کر رہے ہیں اگر اس کی جواب سن لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کے خلاف بھی تو ہم نے کہا نہیں کہ دو باتیں اس نے پاکستان کے خلاف بھی کیے وہ بھی بتا دے اب میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آگے بھی چلا جاتا ہوں لیکن ایس لیے کہ اس نے تو ہم پہ الگیشن لگایا ہے نا جی کہ جی ہم نے پاکستان توڑنا ہے تو وہ اس کی وہ پروپ کر دے لیکن میں ایک بات پاضے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ دو چیزیں حکومت سے کہا ہے اور ہم نے کہا انکوائری کرے انکوائری اس کا بھی کر لے چلو اگر آپ کہتے ہیں کہ پھر مزلو حق تہکا تو اس کا بھی انکوائری کر دے نا میں تو نا چیز ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں جاننا چاہ رہا ہوں عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ آپ کا موقف ایم کی طرف حق بجانا لیکن یہ دبل سٹینڈر کیوں پھر آپ پیر مزلو لکھ کبھی پیپلز پارٹی سے بولیں گے نہیں بھائی آپ اس کو جو مرضی آپ جو مرضی دبل سٹینڈر اس کو کہہ دے آپ کے رائے ہیں میں اس کا اطرام کرتا ہوں لیکن ہمارے دبل سٹینڈر نہیں ہے جب الیکشن ہوا جب عوام نے ان کو منڈیٹ دیا ہم نے مرکز میں اس کے ساتھ بیٹے اور مرکز میں ہم نے جب اس سے بات کی ہماری ڈیمانڈز تھی وہ ڈیمانڈز ہمارے اس نے مانی اور اس ڈیمانڈ کے اوپر ہم اس کے ساتھ گئے ہیں ہم کسی اور یا وزارت کی رہے ابھی بھی آپ کو دیکھا ہمارا تین سے چار وزیر بنتے ہیں ہمارا ایک ہی وزیر مرکز میں بیٹا ہے ہم نے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ جی ہمیں اور وزارت دے دو نئی دوگوں کہ ہم جائیں گے ہم نے تین ڈیمانڈ کی تو میں پھر آپ کے لیے نالج کیلے لے کے آنا چاہتا ہوں ایک یہ ہم نے کہا تھا کہ آپ محض یہ اضافہ کر رہے ہیں سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے آپ کی ڈیمانڈ مان لیں اس لیے آپ کو پیر مذہر الحق کی بات اچھالنے کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے پھر مذہر الحق کی پیچھے آپ پڑھیں تو آپ ان سے پوچھے آپ لے جائے گا آپ اس کے دیکھیں سن لیں میرے بات سن لیں میں اتاب بھائی کی بات پوچھے کہ وہ پیر مذہر الحق سے اگر آپ نے لڑا ہے تو کوٹ بیٹا ہوا تو آپ جاتے ہیں کسی کوئی بھی پاکستانی چلا جاتا آپ سے پوچھے ہوں آپ کے رول کے حوالے سے میں نے تو سن لوں نہیں دیکھیں جی وہ ایک دیکھیں جب اس وقت ان کی لیڈر کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اگر اس نے جذبات میں ایک بات کی تھی تو وہ تو اور نویت کی تھی اگر اس کے بعد اس نے خود اس بات کو ڈینائی کیا تو میرے خیال میں اس بات ختم ہونا چاہیے اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے ہم جو اس وقت صورتحال کی بات کرتے ہیں ہمارا تو جو تین باتیں ہیں ہم نے تو اس کو رکوانے کی بات نہیں کیے آپ وہ خود بے شک آ جائے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ان کا بھی اتحاد ہے اور ہمارا بھی پیپل پارٹی کے ساتھ ہے زائد صاحب میں آپ کی بات سے پھر یہ سمجھ پائے ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ سمجھ پائے ہیں کہ پیر مذر الحق صاحب نے جذبات میں ایسی بات کی اور میں بھی بالکل اسی بات پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ ان کا ایک ایموشنل ریاکشن تھا صاحب سے تنقید نہیں کر رہا کہ ان سے ایسی بات کیوں ہو گئی کبھی کبھی جذبات میں غلط باتیں ہو جاتی ہیں بات ان کی بے شک غلط بھی لیکن جذبات میں ہوئی میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں میں اس بات میں بھی آپ کے ہنڈر پرسنٹ ساتھ ہوں کہ اگر الطاف حسین صاحب نے یہ باتیں کی ہیں اس کی تھروں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پورا پورا ایکشن ہونا چاہیے جو بھی پختون ایک پختون کی جان کو میں کہتا ہوں کہ خطرہ بھی لاحق اگر کوئی کروائے جان لینا دور کی بات ہے ایک سو ہزار پختونوں کی جان دور کی بات ہے میں ایک پختون کیا ایک انسان ایک پاکستانی کے لیے یہ ہونا چاہیے میں آپ کے ساتھ ہوں میرا سوال صرف یہ تھا کہ لگتا یہ ہے کہ مسلحت کے تحت ایم کیو ایم کے خلاف سٹانس لینا اس وقت آپ کی پالیسی ہے تو وہ باتیں آپ پکڑتے ہیں اور ضرور پکڑیں لیکن آپ پیپلز پارٹی کی باتیں نہیں پکڑتے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اپنی پختون خواہ میں حکومت چلانی ہے سندھ میں فائدے لینے بہرحال آپ نے یہ بات اپنے طور پر جو بھی آپ نے کلیئر کرنی تھی آپ نے کلیئر کر دی آپ نے دوسری بات جو کلیئر کی لیکن جو آپ نے بات کی اس کو بھی مجھے اور کلیئر کرنے تو مجھے آپ بتایا دیں کہ کراچے کے اندر میں نے کیا اس سے مفادات لیے اور جو خیبر پوستوں خواہ کی حکومت ہیں وہاں میرے اپنی حکومت ہے پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے اگر رہنا چاہتے تو رہے نہیں پیپلز پارٹی نہیں رہے گی تو حکومت بچتی آتی سن لو بلکل میرے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے میرے پاس اپنی ممبر پورا ہے آپ میرے خیال میں آپ کو پورا سا اگر آپ نالج کر دیتے وہاں پوچھ لیتے کہ کتنے ممبر کیا کیا سچ ہوئی اگر پیپلز پارٹی چلی جائے گی تو مجھے کتنے کی ضرورت ہے آپ مجھے بتایا نا آپ ایسی بات نہ کرے دیکھیں چلو ضرورت ہے تو مجھے کسی اور پارٹی کو لے آؤں گا اس سے کم پہ لے آئے جائے یہ تو کوئیسے بات تو نہیں ہے دوسری یہ بات سن لیں میرے بات دوسری بات آپ نے مجھے سن میں مجھے ایک دو ممبر ہے وہ وزارت ہے یا نہیں ہے اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے تو کئی بار کہا ہے وہ تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ ضرور رہے ورنہ تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں بالکل یہ بات مانتا ہوں حضرت اللہ تسرہ میں آپ کے امکیوم کے بات کریں دیکھیں گی میں نے امکیوم کے خلاف یا ان کے کوئی راستے رکاورٹ نہیں ڈالی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ الزامات ہیں الزامات ابھی جب تک انکوائیری نہ ہو تو اس الزامات کا کوئی فتح نہیں چلتا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ نے جو الزام ظلپکار مرزا نے لگائے ہیں اس کو آپ اگنور نہ کریں اس کے آپ انکوائیری کر دیں اگر وہ غلط اگر جھوٹ بول رہا ہے تو بھی کون کے سامنے آنا چاہیے اگر سچ بول رہا ہے تو بھی کون کے سامنے آنا چاہیے جس طرح سے آپ نے پھر مذہر حق کی بات کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ اس نے جو بات کی تھی اس وقت پھر وہ الیکشن بھی بھی گئے وہ پھر الیکشن کے نیچے بھی آئے پھر آپ کے بیٹے بھی سننا ہے سننا ہے نہیں یہ تو ابھی کے بعد میں نے میں اس کی الیکشن کے میں ان کے منڈیٹ کا احترام کرتا ہوں میں آئیک بات ذارہ سن لیں میں اس کی منڈیٹ کا احترام کرتا ہوں یہ بات تو ابھی ہوئی ہے نا یہ تو جو ظلپکار مرزا ابھی الیکشن لگایا یا اس کے بعد الٹاپ بھائی نے جس پرس کنپس کی یار عجیب سی بات کر رہا ہے کہ وہ آپ الیکشن کے پہلے کی بات کرو یہ پرسو کل کی بات ہے آپ کے اپنے رائے ہیں لیکن میرا یہ اس کے جواب یہ ہے آپ کے اپنے آج کی تو ابھی دو تین ہفتے پہلے لیکن جس بات کا حوالہ دیا وہ تو پہلے کی بات تھی نا وہ ابھی کی بات تو نہیں کیا الیکشن سے پہلے کی بات تھی نہیں الیکشن سے پہلے کی تھی یا نہیں تھی لیکن پھر بھی پہلے کی بات تھی بھائی تمہیں یہ پیسلہ میں اور آپ کیوں کریں میں تو ایک انکوئری کی بات کروان چاہتا ہوں میں کہہ تو ایک کمیشن بننا چاہیے تاکہ ایسے باتیں جب آتے ہیں اگر اس وقت پھر مضو الحق کے خلاف بھی بننا چاہیے تھا اس کے مطالب میں پوچھ دیتا میں آپ سے متفق ہوں ابھی آپ نے دو تین چیزوں پر we are on the same page now زائد صاحب ایک لیکن بریک کی طرف جائیں گے اور پھر ظاہر ہے کہ جو کچھ اور بڑے نکتے ہیں that will lead us to the senate elections اور این پی کا جو آنے والا رول ہے should the MQM come back into government or should it not کیا ہوگا وہ رول اس کی بات کریں گے after the break سوات کے اندر آپ نے محض مفاعمت نہیں کی تھی ان کو ریاست دے دی تھی ان دہشت گردوں کو انہوں نے جب ایک وائرل ویڈیو گھوما تھا کہ جی ایک خاتون کو وہ لوگ لیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ allegedly باہر نکل آئی تھی اپنے گھر سے اس کے بعد آپ کی مفاعمت جا کے تھوڑی دکی تھی اور وہ اس مفاعمت میں شاید زرداری صاحب کا ہاتھ تھا فوج کا ہاتھ تھا بہت سارے آپ بھی اس کا ایک پارٹی تھے صرف پھر بات یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ طالبان سے مفاعمت کرنے کی سوچ سکتے ہیں ان کو تین چار مہینے کی حکومت بھی دے سکتے ہیں سوات میں MQM سے مفاعمت کوئی نام نشان نہیں ہے مطلب آپ کی پرائیورٹائزیشن کے اندر آپ بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بہت عجیب و غریب لوگ ہیں میرے بھائی میرے خیال میں لیکن آپ میں تو آپ کے احترام کرتا ہوں اس خیال کا اس سوچ کا لیکن میں یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ نے دو سے تین مہینے اس کو حکومت کرنی تھی ہم نے نہ حکومت کرنی دیا جن لوگوں نے دیا آپ کی بھی علم ہیں میرے بھی علم ہیں کو MMA والے تھے جب سے ہم آئے تھے تو ہم نے ان کے راستے میں ریکارڈ ڈال دیتی اور اس ریکارڈ کی نتیجے میں وہ ہمیں مار رہے ہیں اور آج تک مار رہے ہیں میرے خیال میں وہ تو پورا پاکستان پورا دنیا بھی مانتی ہے میں آپ کی نالج ملانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ڈون حملے ہوتے وہ میرے دار اختیار میں نہیں ہے وہ پیڈل گورنمنٹ کے ہے اور ہم نے کئی بار یہ کہا ہے اور آپ کو پتے جو پاکستان کے پالیسی بنانے والے ہیں اصلی جو اکمران ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں میرا کوئی مداخلہ نہیں ہے بھی ہم تو کی ارتب شنل